اے بڑے بڑے ایاشیاں ہو رہی ہیں تم بڑے بڑے شہروں میں جاگوے مسلمان برا گئے برا ہاں یہ ناچ رہے ہیں ناچ کیک کھا رہے ہیں موں کو لگا رہے ہیں موں کو چھپیڑ دے رہے ہیں موں کو یہ برا گئے برا سمجھ رہے ہیں یا اور اس کے اندر وہ ناچ گانے بڑھنچے شرابے تک پی جا رہی ہیں شرابے تک مولوی کی نہیں مان کے دے رہے ہیں میں نے کہا مت مان مولوی کی مرے گا جب ہی جب تیری موت اللہ نے لکھ دی ہے کتنے بھی کیک کاٹ لے ایک دن نہیں بڑھے گا تیری زندگی کا جو ایک دن نہیں بڑھے گا ایک سانس نہیں بڑھے گی مڑھے گا جب ہی جب اللہ نے لکھ دی ہے کاک کتنے کیک کاٹ لے گا اگر آپ کو برٹھڑے منانا پورے گاؤں کی دعوت کرو جائز ہے کھلاو پورے گاؤں کو درہنی منا کے میں منا نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ کھانا لوگ کھائیں گے دعائیں دے کے جائیں گے گھریبوں کو کھلاو اور اچھا ارہ تیرے بیٹے کا برٹھرے تیرے زیادہ پیسے نکلے پھر رہے ہیں تو دو چار بچیوں کی شادی کرا دے جا بات ہے بیشک بیشک تیرے زیادہ پیسے نکلے پھر رہے ہیں تو دو چار بچیوں کی غریب جو بچیاں یہ اعلان کر دے کہ اپنے بیٹے کے برٹھڑے کی خجی میں میں دو غریب بچیوں کی شادی کرا ہوں گا اگر تمہارے کوئی شراری میں بردے کر رہا ہو کرنا بھئی جائیس طریقہ دے بردے کرو اس ناچنے گانے کودنے ادنے والے میں تو میں آنے والا ہونے بچوں کے حقیقے کر دو حقیقے میں بھی کھانا ہی ہوتا ہے ایک جانبر قرمان ہوتا ہے اور اس میں کھانا کھلا جاتا ہے اس میں غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں پڑوشیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں حقیقے کا کھانا سنت ہے سبحان اللہ ایسے بردے مناؤ یہ بردے نہ مناؤ جو انگریزوں کے طریقے ہیں یہ بردے نہ مناؤ کہ جس میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں یہ بردے نہ مناؤ نہ اپنے اس طریقے کہ برثڑے مناؤ جو شریعت کے خلاف ہے نہ میرے نبی کی ملاد کا اس طریقے سے برثڑے مناؤ جس کو غلط شریعت کا حکم لگے ایسا مناؤ کہ مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے سبحانہ ہے نا مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے بے شک بے شک بہت اچھے ایسے مناؤ توجہ کرے میں آگے بڑھنا ہوں آپ کی زندگی انشاءاللہ باہر آئیں گے اجازت ہے نا آپ کو نین تو نہیں آ رہی نا تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ میں نبی کا برثڑے پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ جب تمہاری پیدائش کا وقت تھا توجہ کرنا تمہاری پیدائش کا وقت تھا ڈاکٹر اور نرس اور پورا عملہ کہہ رہا تھا بچہ جچہ دونوں خطرے میں ہے کہہ رہا تھا کہ نہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا آپریشن ہوگا کوئی کہہ رہا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن آئے ہائے نبی کی ماں کہتی ہیں جب میرے بیٹے محمد کے برثڑے تھے جس دن نبی کے آنے کا وقت تھا تو اس دن میرے گھر میں جنت کی ہوریں آنے لگی زندہ باز زندہ باز میرے گھر میں آسی آ گئیں حضرت حاجر آ گئیں حضرت سارا آ گئیں حضرت مریم آ گئیں ان متبرک خواتینوں کی موجودگی میں میرے بیٹے محمد کی آمد ہوئی اے جلسے میں آنے والوں تمہارے بچے آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں آمینہ کا بیٹا آیا تو زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے آیا ہے سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز بے شک مکہ شریف کی فضا گونج اٹھی کہ آج محمد آ گئے ہیں لوگو حضرت عبد المطلیب نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور کعبے کا تواف کرانے کے لیے حرم شریف میں لے آئے سبحان اللہ آج تمہارے بچے پیدا ہو بہت سے لوگ پٹا کے چھوڑتے ہیں مرا پھرتا مرا کرے ساتھ بیٹا آیا پٹا کے چھوڑتا آتش بازیاں ہو رہی ہیں بیٹا آیا دادی بھی اس دن بڑی خوش ہے گیت کہاں آئے گی اب تو ختم ہو گئیں گے رواج پھر بھی کچھ گیت ہو دے گا آٹھ دن ڈھولکیاں نہیں سکتی آٹھ دن ڈھولکیاں ایک تو میں نے دیکھا کئی سال میں بچہ پیدا ہوا خوشی کا یہ عالم تھا چچی الگ گیت گواری کے آج میری طرف سے ایک دن تائی کی طرف سے ایک دن پھٹی کی طرف سے تھے ایک دن خالہ کی طرف سے تھے ایک دن دادی کے طرف سے تھے میں نے کہا یہ گیت گواریں خوشی منائی جا رہی ہے یہ ٹی ٹونٹی آئی ٹی ایل کا یہ جو ہے میچ ہو رہا کہ آج اس ٹیم کا اور آج اس ٹیم کا یار یہ بتائیے مجھے شرم نہیں آتی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے کان میں آزان پڑھوا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے کان میں یہ قامت کہلو بے شک بے شک اور زور سے بلو سبحان اللہ اور اگر چاہتے ہو تو بچہ لیٹا ہو اس کے پاس میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کروا ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کا بھی اثر پڑھتا بچہ پہ یہ میں آج بات بتا رہا ہوں اگر ماں فلم دیکھے گی تو بچہ پیسر پڑھے گا بچہ فلم ہی ہوگا زندہ تو زندہ دنیا تو دنیا ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کا اثر پڑھتا ماں بے پڑھدہ رہے اس کا اثر پڑھے گا بچہ بے حیاء پیدا ہوگا ماں اگر نمازی ہو عبادت گزار ہو با حیاء ہو با پردہ ہو تو بچے پہ اس کا بھی اثر پڑھتا ہے ارے یہ اثر ہی تو تھا کہ جب خوصِ آزم پیدا ہوئے تو ماں اٹھارا پارے کی تلاوت کرتی تھی ماں کے پیٹ میں خوصِ آزم ہے دنیا ماں آئے تو اٹھارا پاروں کے حافظِ قرآن بن کے آئے اللہ سبحان اللہ بے شکل یہ ماں کا ہی تو اثر تھا یہ ماں کا ہی تو اثر تھا ماں اگر امیس سے ہو تو اس عورت کو چاہیے نمازوں کی کسرت کرے قرآن کی تلاوت کی کسرت کرے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ ہمارا متی و فرما بردار ہو تو بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں دروش شریف پڑھتی رہے زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھتی رہے پرد پیدا ہونے والا بچہ باہیا ہوگا پیدا ہونے والا بچہ والدین کا متی و فرما پردار ہوگا سبحانہ اور جب بچہ تمہارے نا بولیں بھی نہیں تب بھی ان کے سامنے قرآن پڑھو اور جب بچے بولنے لگے تو ان کے سامنے دین کی باتیں کرو جب بچہ بولے گا تو دین بولے گا بچہ سیکھے گا تو دین سیکھے گا بچہ بات کرے گا تو دین کی کرے گا بچوں کے سامنے دین کی باتیں کیا کرو بچے کے سامنے اسلام کی باتیں کیا کرو بچہ جب چھوٹا ہو بولنا شروع کرے تو اسے بتایا کرو قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں پانچ ٹیم کی نماز ہے فجر میں چار رکات ہے ابھی نماز یاد تو نہیں کر سکتا مگر یہ بتانا شروع کرو فجر میں چار ہے زہر میں بارہ ہے اثر میں آٹھ ہے مغرب میں ساتھ ہے عشاء میں سترہ ہے یہ بچے کو بتانا شروع کرو اب جب یہ شروع ہو جائے گا اسے یہ یاد ہو جائے گا اگل آئی سٹیپ ہے کہ نماز یہ چار رکات پڑی کیسے جائے گی اگل آئی سٹیپ کیسے پڑی جائے گی یہ یاد کرانا شروع کرو تاکہ تمہارے بچے گھروں سے نکلیں اے جلسے میں آنے والوں تو تمہارے بچے ایسے نکلیں کہ جس گلی سے نکل جائے زمانہ کا ہے محمد کا خلاق جارا ہمارے بچے نکلتے ہیں کالیاں دیتے ہوں نکلتے ہیں بچے نکلتے ہیں کسی پر پتر مار رہے ہیں بزرگوں کو ستا رہے ہیں جھگلے کریں کالیاں پک رہے ہیں کسی کی کھیت میں گز گئے یہ تمہاری بچوں کی تربیت ہے بچوں کو تربیت ہے چی دو اگر تمہارے دو بچے ہیں چھوٹا ایک بڑا اگر چھوٹا بچہ بڑے کو تیوسر بول جائے دانٹو خبردار تمہارے بڑے بھائی ہیں ان سے کہو کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی آپ کھانا کھا لیجی تربیت تم دوگے مگر تمہارے بچے تو گھر پہ شکایت آ رہے ہیں تمہارے بچے ہمارے سمجھ گئے مٹر میں تو اب بھائی کہتا بڑا بھائی شکایت لیکھ آیا تیری پوری مٹر ہونے برباد جیسے کریں دو چار پہ کھیڑ بھی نہیں ہے تو کیا ہو گیا چھوٹی بھی شکایت سمجھا ہو اس لیے کہ آج دو پیڑوں کھیڑیں کل کو یہ بڑا کام بھی کریں گے بڑا کان بھی کریں گے چھوٹی چیز پہ جو ہے آپ اپنے بچے کو سمجھا اگر کہیں بچے جھگڑا کر کے آ جائے گھر پہ شکایت آئے تو ماں کہتی ہے میرا تو ایسا ہے ہی نہیں تو بہت ہی اچھا تیرا بہت اچھا ڈانٹ ہوں بھی اسے سمجھا خدا کی قسم یہ تمہارے بچے ہیں اب ذرا غور کرو ایمانت آدھا ہو جائے کل مسلمانوں کے بچے جب گھر سے نکلتے تھے جب جیسے وہ نکلتے تھے جہاں جاتے تھے زمانہ انہیں دیکھ کے کہہ دیا کرتا تھا یہ محمد کے غلاموں کے بچے ہیں سبحان اللہ بس چاہے اسٹیج پہ چلے گی بھائی اور کہیں نہیں چلے گی یہ بعد میں چلے گی ادھر اب کبھی آپ ادھر بس اسٹیج اسٹیج پہ اور آپ توجہ سے سنیں گے ادھر دیکھیں ادھر چاہے کے چکر چاہے کے چکر میں نہ پڑھیں چاہے کے چکر چاہے برباد کرتی ہیں چاہے والے برباد کرتے ہیں میں نے تو پندرہ سال ہو گئے چاہے نہیں پڑھیں ہم 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 ہر اعتبار سنو سنو بات سنو بات سنو مدینے میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو دردہ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ ان کا چھوٹا سا ایک بچہ آئے 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 چھوٹا سا ننہ منہ سا ماں سے اجازت لے کے نکلا ماں آ آ آ آ آ آ آ آج کھیلنے کا من کر رہا ہے مدینے میں اپنے دوستوں کوئی کھٹا کر کے آج کسی میدان میں کھیل کھیلوں گا اپنے ماں نے لال کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال اپنی ماں کی لاج رکھنا کھیلنا تو ایسا کھیل کھیلنا تیرا کوئی کھیل بھی دیکھے تو دیکھ کے کہے یا مصطفیہ کا خلال مرہ ہے کھیل بھی ایسا کھیل کوئی دیکھ کے بھائی مصطفیٰ کا غلام تبجہ تبجہ یہ نبی کی میخل ہے یہ ہسنا ہوسنا ہوں میں اب بہت پیارا ٹوپک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر آپ سنیں گے تب ہی پیش کر پا ہوں نہیں تو نہیں ہو پائے گا ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں کوئی پپی جی کوئی بگی بات کوئی تاش کوئی پیسو سے ہے کوئی جوا ہمارے بچوں کے کھیل ہیں یہ ہائے ہائے صحابی کا بچہ ابو دردہ کا بیٹا مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکھٹا کیا اس لیے کہ تقریر کرنا تو سب کر لیتے ہیں تقریر یاد کر دانا لوگوں کو یہ تمہار کی بات ہے میں خالی تقریر نہیں کرتا میں تقریر تو کر کے چلا جاؤں گا میں تقریر کرتا بھی اور یاد بھی پڑا میں جتنی کرتا ہوں نا میری ساٹھ فیصد تقریر لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتی ہے اپنا مسئلہ یہ نہیں کہ آنکھیں میچ کے شروع ہو گیا کیا نہیں ہر طرف دیکھتا ہوں کون کیا کر رہا ہے یہ ہمارے بچے ہیں کوئی انٹو سے کھیل رہا ہے یہ ہمارے بچے ہیں کوئی پتنگ سے کھیل رہا ہے یہ ہمارے بچے ہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے یہ ہمارے بچے ہیں کوئی تاسوبہ کی باگ کھیل رہا ہے یہ مدینے میں ایک صحابی کا بچہ ہے ابو دردہ کا بیٹا ہے مدینے میں نکلا ہے سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد میں سارے بچوں سے بولا آج کوئی کھیل کھیلیں گے ابو دردہ کے بیٹے کے پیچھے پیچھے مدینے میں سارے بچے چل دیئے لوگوں ایک میدان میں جا کے سارے بچے جمع ہو گئے ابو دردہ کا شہزادہ سارے بچوں کو اکھٹا کر کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا آج من نہیں لگ رہا تھا میں نے سوچا آج کوئی کھیل کھیلا جائے آج میں سارے دوستوں کو اکھٹا کر کے لے آیا ہوں سارے بچے کہہ رہے تھے ابو دردہ کے بیٹے تیرے کھیل پر قربان جائے مگر کھیل کونسا ہوگا ابو دردہ کا بیٹا بولا کھیل ایسا ہوگا کہ ہمارا کھیل دیکھنے والا بھی جھون کے کہے گا یہ کھیل بھی لا جواب یہ کھیلاری بھی لا جواب بے شک بے شک کیا بات ہے وہ سبھان بہت ہے دردہ کا بیٹا سب سے چھوٹا تھا سب سے پیچھے کھڑا ہو گیا کھیل کی شروعات ہونے والی ہے اسی میدان میں جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے مصطفی جان رحمت کا گزر ہو رہا ہے میرے نبی نے بچوں کو کھیلتا دیکھا میرے نبی رکھ کے کھیل دیکھنے لگے یار ان بچوں کا عالم کیا ہوگا جن کا کھیل دیکھنے کے لیے آمینہ کا لال رکا ہو سبحان اللہ وہ کھیل کیا تھا ایک پیغام تھا ابو دردہ کا شہزادہ بولا اب کھیل جب میں اشارہ کروں گا تو کھیل شروع ہوگا سب سے آگے والا بچہ اپنے کھیل کی شروعات آزان کے پہلے کل میں سے کرے گا زندہ بات زندہ بات جواب نہیں ہے سبحان اللہ کیا کھیل ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت مسکر آکے بچے کو دیکھ رہے ہیں لا جواب کھیل ہے سبحان اللہ اچھے ایک بات بتاؤں بچہ تو بچہ تھوڑے ہی کرنا دو اپریٹر صاحب بچہ تو بچہ ہے اس کو جو سمجھ میں آ جائے وہی کھیل ہے بچہ تو بچہ ہے اس کے جو بھی سمجھ میں آ جائے یہ بات صحیح ہے کہ بچہ تو بچہ جو بھی اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو وہ کھیل ہے بات ہے کہ نہیں وہ کھیل ہے اس کا اس لیے اگر بچے کو تم اچھی تربیہ دو گے تو وہ اچھے کاموں میں بھی انجوئے کر لے گا وہ اچھے کاموں میں بھی انجوئے کر لے گا اس لیے کہ بچہ ہے ایک کو بڑھائیں بھونج بڑھائیں ایک کو خوب بڑھا دیں ہیلو بڑھا دیجئے سب سے اگلے بچے کو اشارہ ملا کھیل شروع کر دیا انجوئے کرنے لگا بولا بڑے پیار میں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھئی کیا یار بچوں کا کھیل ہوگا ہائی ہائی دوسرے کا نمبر آیا وہ بھی بڑے پیار میں بولا اللہ اللہ ایام اکبر اللہ اللہ ایام 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 اکبر انجوئے کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اپنے اپنے کھیلے سے سبحان اللہ ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن گھروں میں دین کا محول ہے میں نے ایک گھر میں دیکھا کئی بچے اکھٹے تھے جن سکتے چھوٹی چھوٹی پرسی کی لگائی بچوں نے اسے ایک کو مقرر بنائے جو بھی اس کے ظلم آ رہے تھے اپنے دو چار باتیں دین کی بتا رہا تھا گھر والا بتایا حضرت ہمارے بچے رودانہ جلسہ کر کے کھیلتے کیونکہ ان کے والدین کے دلوں میں اور ان کی تھڑکنوں میں نبی کے جلسے اور ملاد بچ چکے بچہ تو بچہ کسی بھی کام میں وہ انجوئی کر لیتا کسی دوسرے کا نمبر آیا تو وہ بھی بڑے پیار میں بولا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ بڑے پیار سے بولا لا الہ الہ اللہ مصطفیٰ خوش ہوئے میرے نبی نے فرمایا ابو دردہ کے بیٹے ادھر آ جا تیرا کھیل لا جواب ہے اپنے کھیل کا انعام لیتا چلا تیرا کھیل لا جواب ہے اپنے کھیل کا انعام لیتا چلا جا مصطفیٰ کی بارگم ابو دردہ کا شہزادہ آیا آنے کے بعد میں مصطفیٰ کے قدم ناس کو بوسا دے کے کھڑا ہو گیا عرض کرنے لگا آقا اگر آپ کسی کو عطا کر دیں تو زمانے کا اس کو مالدار بنا دیتے ہیں آپ کسی کو عطا کر دیں تو زمانے بھر میں کسی کے در پہ وہ جسٹو کھٹ پہ نظر نہیں آتا آقا میں تو آپ کی عطاؤں کا خواہش مند ہوں آقا مجھے عطا کر دیں کریم مصطفیٰ نے کہا تیرا تھیل لا جواب آج ایسا انعام ملے گا کہ انعام لا جواب میرے مصطفیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا جا میں نے کھیل کے انعام میں تجھے جنت کا حقرار بنا دیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلقِ عالی حضرت سرکار قیامت عظمتِ مصطفیٰ سبحان اللہ موشہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دوبہ نے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی کھیل کا انعام لے کے ابو دردہ کا بیٹا گھر پہنچا ہے گھر گیا تو مسکراتا جا رہا ہے گھر گیا تو بالوں کو چومتا جا رہا ہے گھر گیا تو جھومتا جھومتا جا رہا ہے ماں نے دیکھا میرے لال گیا تھا تو اتنا خوشنا تھا ماں نے کہا میرے لال گیا تھا تو مسکراتا نہیں تھا ماں نے کہا میرے لال کبھی سر کے بالوں کو ہاتھوں سے بوسے دیتا ہے ارے کیا ہوا کہنے لگا ماں مجھے کچھ ایسا ہی نام ملا ہے تجھے پتا چلا تو تجھے جھومے گی میرے لال کیا لایا ہے کہنے لگا ماں آج تم میدان مار کے آیا میں کھیل لہا تھا کھیل اتنا چلگا اتنا چلگا کہ مدیرے والے آقا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے ماں مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے زندہ بات کیا بات ہے بے شکل جنت کا حقدار بنا دیا ہے یہ بچے ہیں یہ تمہاری تاریخ ہے آئے آج ہمارے بچوں کے حال یہ ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بچہ تمہارا مستقبل ہے لوگو میں یہ منع نہیں کر رہا بچوں کو کہ انگلیش نہ پڑھاؤ خوب پڑھاؤ اللہ تمہارے بچے خوب انگلیش پڑھیں خوب اندی پڑھیں خوب تمہارے بچے دنیا بھی تعلیم حاصل کریں مگر دینداری سے کبھی انہیں دور نہ رکھنا کبھی انہیں دور نہ رکھنا دینداری ان کی گھٹیوں میں پلا دینا دینداری ان سے اتنا قریب رکھنا قریب رکھنا اتنا قریب رکھنا کہ دنیا میں وہ کچھ بھی کریں کہیں بھی جائیں مگر ان کا طریقہ دین کا طریقہ ہو سبحان اللہ طریقہ ان کا طریقہ مصطفیٰ اس سے ہٹ کر نہ جائیں اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں ہم تباہ ہو جائیں گے میں نے شروع میں جو تقریر کے آپ سے کہا تھا کہ مصطفیٰ کا طریقہ ہی ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے اس کے علاوہ زندگی میں ہمیں کامیابی نہیں ملسکتی پوری دنیا نے نئے نئے طریقے ضرور نکالے ہیں مگر تیری مصطفیٰ جیسا طریقہ کسی کا آئے ہی نہیں اگر ہو تو بتاؤ مجھے تیرے نبی کا تو ہر طریقہ اتنا لا جواب ہے کہ آج تک سائنسوں پر ریزرچ کر رہی ہے کہ نبی کے طریقے میں کوئی غلط ہی مل جائے مگر خدا کی قسم وہ خود غلط ثابت ہوئے نبی کے طریقے غلط ثابت نہ کر پائے وہ خود غلط ثابت ہو گئے مگر نبی کے طریقے غلط ثابت نہیں کر پائے کہ انگریز نے ابھی کلمہ پڑا ہے ایک عیسائی نے اس نے قرآن پڑا اس لیے پڑا کہ قرآن میں غلط ہی نکالے گا اس نے عربی گرامر پڑے کہ میں عربی گرامر کے حساب سے غلط ہی نکالوں گا جب بہترین وہ عربی کا عالم بن گیا اور اس نے قرآن پڑا بار بار پڑا بار بار پڑا قرآن پڑ پڑ کے قرآن پڑ پڑ کے قرآنی کہو کے رہ گیا قرآن کی وہ کلمہ پڑ لیا کیا کر لیا قلمہ ہی پڑ لیا جو زیادہ مخالفت کرتے ہیں کبھی کبھی وہ زیادہ مخالفت جب کرتے ہیں حضرت عمر بھی بہت مخالفت کرتے تھے قلمہ ہی پڑ لیا ابو صفیان نے قلمہ پڑا کس کس نے نہ قلمہ پڑا تمہارے اگر طریقے اچھے ہوں گے تو زمانہ تمہاری مخالفت تو کر رہا ہے مگر ایک دن وہ بھی ہوگا جو تری مخالفت کر رہا وہ پھر تیرے نبی کا کلمہ بھی بڑھتا نظر آئے گا وہ دن دور نہیں ہے وہ دن قریب ہے لیکن لوگوں جب ہم ہی نہیں عمل کریں گے ہم ہی نہیں لوگوں کو بتائیں گے تو مجھے بتا لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہماری بچیاں جب بزاروں میں سف سف پڑ چل کے بے پردگی میں حصے لیں گے ہمارے ہی بچے جب شراب کے اڈوں پہ نظر آئیں گے ہمارے ہی نوجوان جب بے ہیائی کے بزار میں سب سے آگے نمبر پہ نظر آئیں گے تو کون یار ہمیں دیکھ کر کے اسلام قبول کرے گا مجھے بتائیے ہمارا طریقہ دیکھ کے نہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے اے بچے خاموش ہمارا طریقہ دیکھ کے نہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے جب ہمارا طریقہ لوگوں نے دیکھ گا تب نہ لوگوں کو اسلام اچھا لگا جب ہمارا طریقہ بہت خراب ہو گیا تو لوگ تھے کیوں اسلام کو قبول کریں گے کیوں لوگوں کو اسلام اچھا لگے گا نیپال کی ایک ابھی نیتری نے ابھی چند سال پہلے اسلام قبول کیا تھا ہیروین نے ہیروین نے ابھی نیتری اس سے پوچھا کہ تُو نے اسلام کیوں قبول کیا تو کہنے لگی میں نے اس لیے قبول کیا کہ جب میں نے اسلام کو پڑھا تو جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی عزت کسی نے دی نہیں ہے آئے آئے اتنی عزت کسی نے کہنے لگی میں نے اسلام کو جب پڑھا جب میں نے اسلام کو پڑھا تو اسلام اتنا پوتر اور پیارا مذہب ہے اتنا پیارا مذہب ہے اسلام نے عورت کو کبھی تنہا ہی نہیں چھوڑا اگر حج کرنے بھی جائے تب بھی اس کے ساتھ میں کوئی جائے تنہا نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا اسلام نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اگر حج کرنے بھی جائے تو عورت ساتھ میں میرے جملوں پہ توجہ ہے کہ نہیں ہے لیکن آج ہم ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ٹوپی اڑتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بچی کا بھی پیپر ہے لے جائیے کیوں لے جائیے تجھے پیپر دلانے کا اتنا شوق ہے تو خود لے کے جا جب حج کرنے جیسی سعادت پہ اللہ نے بیٹی کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجا عورت کسی غیر کے ساتھ حج کرنے بھی نہیں جا سکتی جبکہ حج کرنے کوئی بھی جاتا تو وہاں ذہن میں خرافات لے کے نہیں جاتا سب نیکیوں کا تصور لے کے جاتے ہیں حج کرنے جاتا تو کوئی پانچ لاکھ روپے خرچ کر کے یوں نہیں جاتا کہ وہاں جا کے میں میں حرام کاری کروں گا ہر آدمی یہ سوچ کے جاتا ہے وہاں جا کے گناہوں سے توبہ کروں گا وہاں جا کے نماز کروں گا وہاں جا کے حرم شریف میں رہوں گا وہاں جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا گولو یہی سوچ کے جاتا ہے کہ نہیں مگر تب بھی اسلام کہتا ہے کہ عورت اکیلی نہیں جائے گی بیٹا ساتھ جائے گا بھئیہ چچ بھئیہ اببا شوہر ساتھ جائے گا یہ تیرا کون سا امتحان ہے کہ ہماری بیٹی کو بھی لے جائے گا کیوں لے جائے گا یہ ٹرینڈ چلی لیا بہت ہاں ایک کار والا پندرہ بچیوں کو لے کے جا رہا ہے امتحان تلانے کے لیے کیوں کیوں پڑھا رہا ایسی پڑھائی کہ تری بیٹی کو خیروں کے ساتھ جانا پڑھنا یا تو پڑھانے کا شوق ہے خود ساتھ میں رہ کے پڑھا عورت کے صرف چار لوگ ہمدرد ہو سکتے ہیں پانچ ماہ اس کا چاہیں اس کے لیے پوری دنیا کا لالچ دے دیں مگر وہ ہمدرد نہیں ہوگا لالچی ہوگا صرف چار لوگ عورت کے ہمدرد ہیں صرف چار لوگ پانچ ماہ اگر یہ بھی کہے کہ میں فڈنی گردے نکال کے اس کے لیے دے رہا ہوں تو ہمدرد نہیں وہ لائچی ہوگا کہیں نہ کہیں مطلب ہے بہت پیاری بات کر رہا ہوں میں یہ چار لوگ بس ہمدرد ہو سکتے ہیں میری ماں بہنے بھی سن لیں ہاں میں بتا رہا ہوں آج کل یہ لڑکیوں کا بڑا ٹرینڈ چلا کولیجوں میں پڑھ رہی ہیں غیر مسلموں سے دوستیاں کر رہی ہیں اور ان سے کہو کہ یہ کیا کر رہی ہیں تو کریں مولی صاحب ہمارا والا ایسا نہیں ہے میں نے کہا چار لوگ بس تیرے ہمدرد ہیں باقی سب جتنے بھی ہیں سب مطلبی ہیں سب مطلبی ہیں ان چار لوگوں کا نام سنو جو عورت کے ہمدرد ہیں وہ چار لوگ میری ماں بہنوں کان کھول کے سنو ان چار کے علاوہ پانچ ماں کوئی بھی کتنے بھی پیار سے بات کرے کتنا بھی لالچ دے کتنا بھی تیرے لیے قربانی دے کہیں نہ کہیں مطلب ہے مطلب وہ تیرا ہمدرد نہیں ہے وہ تیری عزت کا لٹے رہا ہے وہ عزت کا لٹے رہا ہے ان چار لوگوں کا نام سنو نام بتا دیں وہ کونے چار لوگ نمبر ایک باپ اگر باپ بیٹی سے پیار کر رہا ہے تو اس کا پیار خالی سے اس کے پیار میں ہمدردی ہے اس کے پیار میں شفقت ہے اس کے پیار میں نفاست ہے اس کے پیار میں تہارت ہے اس کا پیار پیار ہے اس کے پیار پہ ہمیں اعتبار ہے توجہ کرنے توجہ کرنے باپ ہمدرد ہو سکتا ہے نمبر دو بھائی اگر یہ پیار کرے تو بہن یہ پیار ہے اس کے پیار میں تہارت ہے اس کے پیار میں نفاست ہے اگر تیرا بھائی تجھے کچھ لاکے دے رہا ہے تو سچا پیار ہے لالچ میں نہیں لاکے دے رہا ہے تو اس کی بہن پیار میں لاکے دے رہا ہے تیرا بھائی اگر پانچ سو روپے کا بھی تجھے سوٹ لادے خوشی سے ماتھے سے لگا لے یہ نہ کہا کہ میرے بھائی کیا لائیا خدا کی قسم اس پیار میں سچا ہی ہے اس پیار میں سچا ہی ہے اگر دوسرا تجھے پانچ ہزار کا بھی لاکے دے رہا ہے تجھے سیلیبریٹ کر رہا سن لے تو خوش مت ہونا اس میں لالچ ہے لالچ لالچ ہے لالچ ہے تیرے بھائی نے اگر تجھے پانچ روپے کا بھی کوئی توفہ لاکے دیا سینے سے لگا لے اسے سر پر رکھ لے اس لیے کہ اس تحفے میں صرف اور صرف خلوص ہے خلوص کے علاوہ کوئی نہیں ہے کچھ نہیں دو نام ہیں تیسرا نام بتا تیسرا نام ہے تیرا شوہر سبحان اللہ اگر شوہر بھی تجھے کچھ لا دے تو صرف پیار صرف خلوص ہے صرف مروت ہے مگر ہماری ماں بہنیں اللہ انہیں سلامت رکھے اگر وہ شوہر لا دے تو شوہر کے لایو میں چھتیس کیلے نکالیں گی اور یہ لایا ہو تمہیں یہی پسند آیا تھا ہائے ہائے تجھے پتہ نہیں اے میری بہن تیرا شوہر اگر لایا ہے نا خدا کی قسم اگر اس میں ہزار بھی برائیاں ہیں تو اپنے شوہر کے سامنے مسکرا کے سینے سے لگا لے اپنے سر پر رکھ کے کہہ دے اوہ میرے سر کے تاج مجھے تو بہت ہی پسند ہے چاہیں تیرا دل منع کر رہا ہو کہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے مگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے یہ تو بہت ہی لا جواب ہے یہ تو اتنا اچھا لائے ہو کہ اتنا اچھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس لیے کہ اس لانے میں خلوص ہے اس لانے میں کیا ہے اگر شوہر ہارتا بھی لائے تو اسے اچھا بتاؤ اچھا بتاؤ اور شوہر کے لائے ہوئے تحفہ کو کبھی واپس نہ کرنا واپس کراتی پھلتی ہیں پھر اپنے آپ جائیں گی کھوٹتی ہوئی بزاروں میں دن بھر پھرکے کھچے لیں گی بزاروں میں اور پھر لے کے آئیں گی تو لے کے تو آئیے یہ تو بتا یہ لائے کس کی من پسند ہے اپنا تو وہ تجھے نہ اچھا لگے گا جو تیرے شوہر لایا تو وہ تیرے شوہر کو اچھا لگے گا اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے عورتیں وہ زینت کریں جو ان کے شوہروں کو اچھا لگیں وہ پہنے جو ان کے شوہروں کو اچھا لگیں وہ میک اپ کریں جو ان کے شوہروں کو اچھا لگیں سبریں شوہروں کے لیے میک اپ کریں شوہروں کے لیے بناو کریں شوہروں کے لیے سنگار کریں شوہر کے لیے شوہر جو بھی لایا ہے وہ اسے اچھا ہی لگے گی کیونکہ وہ لایا ہے نا اور اگر شوہر کو اچھا لگنے کے لیے عورت بناو سنگار کر لے تو اس کے ہر بناو سنگار پر اللہ سواب عطا فرمائے گا ہر بناؤ سنگار پہ اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا ایک مسئلہ بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہے تو عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ رات میں میک اپ کر دن میں تو حکم بھی نہیں صرف شوہر کے لئے اب تو دن بھر میک اپ کر رات کو اتار کر رکھتی ہے صحیح بات ہے کہ نہیں دن بھر شادی میں سمجھ رہے ہیں آپ رنگ پٹی کر کے دن بھر شادی میں میک اپ میں گھومے گی اور رات کو آکر پورا اتار دیں جبکہ حکم یہ ہے کہ رات کو بناو سنگار کرے شام کو صرف شوہر کے لئے صرف شوہر کے لئے سمجھ رہے ہیں آپ صرف شوہر کے لئے شوہر کو اچھا لگے اگر شوہر کے لئے بناو سنگار کیا تو اس کا بننا سبرنا اس پہ بھی اللہ عجر اتا فرمائے گا لانت پڑھتی ہے انہوں عورتوں پر جو بناو سنگار کرتی ہے کہ شادی میں ہمیں دیکھیں گے شادی میں کہیں گے باہ کیا اللہ جواب سوٹ ہے بلانت پڑھتی ہے اللہ اس کے فرشتوں کی باہ کیا جواب اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے قید صاحب سے بلا شادیوں میں جا رہی ہیں تو شادیوں میں لڑکے کھانا کھلا رہے ہیں لڑکیوں کو لڑکے ان گھنڈوں کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے ہسنے کی بات نہیں رونے کی ہے ادھر مردوں میں پانی نہیں ملنا کسی کو کسی کو کھانا نہیں ملنا اور ادھر عورتوں میں گھوسا پڑا یہ گھنڈا ابھی تو کیا کر رہا یہاں تو یہ کھانے کھلا رہا اور یہ بھی اتنی بے حیات چلائے لیا ہو گئی ہے کہ اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ سے اچھا لگ رہا ہونا تو یہ چاہیے تھا فاقے سے آ جاتی کہہ دیتی میں کنیز فاطمہ ہوں اگر کوئی لڑکی یا عورت تھانا کھلائے گی تو شادی کا تھانا کھاؤں گی غیر لڑکے کے ہاتھ کا دیا نہیں کھاؤں گی فاقے سے چلی جاؤں گی مگر غیروں کے ہاتھ کا دیا تھانا نہیں تھا واہ واہ جواب نہیں حضرت ماشاءاللہ ضرورت ہے ایسے بیان کے بہت اچھی تقریب ماشاءاللہ مگر یہ چلائے لیا بھی مانکہ نہیں دے رہی ہے اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ کا اوہ بھائی صاحب تیرے کونسا بھائی صاحب ہے مجھے بتا کونسا بھائی صاحب ہے تیرے غیر محرم کا شریعت نہیں ہے کونسا بھائی صاحب ہے تیرا بھائی صاحب اگر ندر آگیا سگا بھائی صاحب تو چھپ جا بھی یہ نہ دیکھنے یہ ہے تیرا بھائی صاحب نہیں جو تیرا سگا بھائی ہے چل جائز ہے سگا بھائی ہے کہ سامنے نہ آجائے اور جتنے سب بھائی صاحب کوئی بھائی صاحب نہیں ہے بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے کوئی بھائی صاحب نہیں ہے اسلام نے تو چچا ذات خوپی ذات خالہ ذات ماما ذات ان بھائیوں سے بھی پردہ رکھا اس لیے کہ ان سے نکاح جائز ہے شریعت میں تو پھر ان سے بھی پردہ ہے ان سے بھی دوری اختیار کر industrial بات سمجھ ماری ہے انہیں دوری اختیار کرے پرہیز کرے ان سے بھی بات سمجھ ماری ہے کہ بھائیوں نہیں آ رہے ہیں اور ایک بات آج اور بتا دوں مسئلہ بتا دوں سب سے ہارڈ پڑھتا سالی کا اپنے بہنوئی اس سالیوں کو گھماتا بھر رہا مراد آباد میں اندرے آپ شوپنگ کرا رہا امہ بھی خوش ہے ساد بھی خوش ہے اببہ بھی خوش ہے سزر بھی بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں اور ظالم گنڈے بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں جائز تھا حرام ہے یہ حرام تو جانتا لے کے اپنے بیٹے کو بھیجتا تو نے ایک بیٹی تو اس کو دیا ہے تو نے سب بیٹیوں کا نکاح کر دیا اگر چار بہنیں ہیں تو ایک کئی تو نکاح ہے اسلام نے تو چار نکاح جائز رکھیں چار نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر یہ چاہے اس کی سبھی بہن سے نکاح کرلوں تو اسلام نے اس کو بھی جائز قرار دیا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اگر پہلی بہن مر جائے تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے دونوں کو ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ویسے چار کر سکتا ہے کسی دوسری دوسری کو چار کو رکھ سکتا ہے مگر سگی دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتا ہے اور یہاں کہہ رہا ہے سالی کو شوپن دھر آلاؤ میاں جوتی چوروا رہا ہے سالی سے سالی بھی جوتی چورا رہی ہے عجیب رسمیں نکالی ہیں ٹھیک ہے پرہیز رکھو پرہیز پرہیز ضروری ہے دیور بھا بھی پرہیز رکھے ہیں ان کے بھی پردے ضروری ہیں سالی بہنوں بھی پرہیز رکھے ہیں امیہ ان باتوں کو اگر کہہ دو تو لوگ رشتے کرنے میں تو بڑی سالی شریعت چل لئی ہے اگر یہ بات کہہ دو بڑی شریعت پر سالی تو سامنے آئی نہیں بہنو بڑی شریعت چل لئی ہے ابھی شریعت نہیں چل لئی ہے یہ مصطفیٰ کا فرمان پر اس پر عمل کرے گا تو تیری بھی نسل اچھی پیدا ہوں گی یہ برا لگنے کی بات نہیں ہے آج میرے گھر ہے کل کو تیرے گھر یہ قانون بناو یہ ماحول بناو کوئی ایک بنائے گا تو اس کو برائی میں شامل کر دیتے ہیں اس کو زمانے سے الگ سمجھتے ہیں میں اس کے گھر کا تو رول ہی الگ ہے بھولا لگ نہیں ہے اس کے گھر کا شریعت والا سبحان اللہ یہ رول بناو اپنے سب گھروں کے رول بناو اور ایک بات بتاؤ رول تم بناو لڑکو اگر تمہاری کوئی شالی ہے تم خود پرحیس کرو بہن کی جگہ سمجھو اسے جیسے اپنی سگی بہن سے پرحیس کرتے ہو جیسے سگی بہن کے سامنے کوئی مزاق کی بات نہیں کر سکتے ایسی سالی کے سامنے نہ کرو لیکن زمانہ الٹا سالی سے تو مزاق جائے کہہ رہا ہمارا مزاق کا رشتہ بھی تیرے کہاں سے رشتہ مزاق ہے مجھے بتئیے ہم جو ہیں سالی بہنوں یہیں اس لیے مزاق کر لیتے ہیں کہاں سے مزاق کر لیتے ہیں اسلام نے تو مزاق کی گنجائش کسی کو بھی نہیں دیئے مزاق تو ہے ہی نہیں اسلام ریالٹی کا نام ہے اسلام پیورتہ کا نام ہے اسلام اوریجنل ہے اسلام میں تو مزاق ہے ہی نہیں اسلام میں تو مزاق ہے ہی نہیں اسلام مکمل سرابہ اوریجنل ہے مزاق بہت چل نہیں ہوتی ہے حضرت ارے بڑی بڑی مزاق ہے دیور بھا بھی کر رہے ہوتے ہیں مزاق میرے بھائیو بریش تم کرنا بریش انشاءاللہ بل ہوگی بڑی ہلکہ ہلکہ کہہ رہے تم سوچ رہے ہو کہ مولی صاحب نے تو سارا معاملہ کر دیا حقیقت ہے حقیقت یہی ہے انشاءاللہ بلو انشاءاللہ بلو 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 ڈیڑھ گھنٹہ میری تخریل ما اشاءاللہ ہو گئی بتا بھی نہیں چلا بتا بھی نہیں چلا کتنا اچھا آپ نے سنا یہ جلسہ بہت کامیاب ہے چوتھا اور بتا دوں جو عورت کا سہی ہم درد ہے پہلا بتایا تھا میں نے باپ دوسرا میں نے بتایا تھا بھائی تیسرا کن نے بتا تھا شوہر چوتا ہے بیٹا چوتا ہے یہ چار عورت کے ہم درد ہیں باقی سب بھیڑیے یہ چار عورت کے ہم درد ہیں باقی سب بھیڑیے اگر کوئی کہیں کہ میں عورت کا یہ کروں گا وہ کروں گا کچھ نہیں کرے گا کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں کب ڈگمگا جائے بس ہماری اکنیاری کچھ پتہ نہیں کب ڈگمگا یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ اس کی عزت کی حفاظت کریں گے یہ چار نظریں جب اس پر اٹھیں گی جب اس پر اٹھیں گی تو خلوص کے ساتھ اٹھیں گے کبھی بھی غلط یہ چار نظریں اس عورت کے اوپر نہیں اٹھ سکتی بس ہماری اکنیاری باقی دنیا میں جو بھی ہے جو بھی ہے وہ عورت کے استحصال کے لیے لگا ہوا ہے کس طریقے سے عورت کا استحصال کیا جائے کس طریقے سے عورت کو حاصل کیا جائے کس طریقے سے اس کی عزت کی دجیاں اڑائی جائے کس طریقے سے اس کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا جائے یہ دنیا تاق میں لگی ہے مگر یہ چار وہ ہیں جو اس کی عزت کے محافظ ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ جلسہ سنا ہے اور بہت اچھا یہ کامیاب جلسہ ہوا ہے میں نے ڈیڑھ گھنٹا آپ کے سامنے تقریر کر لی اللہ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے زور سے بولو آمین یہ چار لوگ میرے بھائی اور انہی چار کو اجازت ہے اگر حج کرنے بھی جائے تو یہ چار میں سے کوئی ایک ساتھ جائے کتنا پیانا مذہب ہے مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام جیسا تو کہیں طریقہ ہی نہیں ملا نہ کہیں طریقہ نہیں مذہبِ اسلام زندگی جینے کا جو شعور اور صلیقہ دیتا ہے وہ کوئی نہیں دیتا لوگوں کے اور دنیا والوں کے طریقے میں زندگی جیتے دماغ سمجھ میں نہیں آتا عقل سمجھ میں نہیں آتا آج کل دوستیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں للکیوں کی دوستیاں آج کل تو بڑے بڑے شہروں میں عام ہو گیا اسلام تو اس کے خلاف ہے مجھے ایک بات بتائیے کون دوست کس کا ہوتا ہے اور عورت و مرد کی تو دوستی ہے ہی نہیں کس بات کی دوستی یہ کوئی دوستی نہیں ہے میرے بھائی بس آخری بات بتا کر کے اپنی میں تقریر ختم کر دوں بس آخری آخری بات سن کر کے جائیے گا تقریر ختم کر دوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا آنا لا جواب ہے میرے مصطفیٰ کا جانا لا جواب مدھائے کہیں نہیں ہے ان کا آنا بھی لا جواب ہے ان کا جانا بھی لا جواب ہے بس ایک آخری بات بتاؤں گا اور تقریر ختم کر دوں گا میرے مصطفیٰ کا آنا بھی لا جواب ان کا لیکن وہ گئے ہیں لیکن ایسے نہیں کہے جیسے ہم جاتے ہیں وہ جا کے بھی انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے نبی پھر زندہ ہے اپنی قبروں میں زندہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جسموں کو کھائے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں زندہ ہیں اللہ کے نبی کیا ہیں زور سے بولو کیا ہیں زندہ ہیں بریلی سے آواز آئی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے رنگ چڑے گا تو نبی کی محبت کا بولو انشاءاللہ رنگ چڑے گا تو نبی کی محبت کا بولو انشاءاللہ اسلام کے مطابق زندگی گزرے گی بولو انشاءاللہ اچھا ہاتھ اٹھا دو نماز پڑھنے کے لیے کون کون وعدہ کرتا آج بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو سبحان اللہ اٹھائے رہو ایک آدھ آدمی نے اب بھی نہیں اٹھایا مت اٹھاؤ تمہاری نماز پڑھی جائے گی ایک دن وہ آئے گا اٹھاؤ اٹھاؤ جس کو نہیں مرنا ہو پہ نہ اٹھائے جسے مرنا اٹھائے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ بس اب نیچے کرلو آپ کا جلسہ کامیاب ہے آپ کا جلسہ کامیاب ہے دیکھو اگر تم نہیں بھی پڑھو گے آج آپ نے وعدہ کیا وعدہ خلافی کر دوں گا میرا کچھ نہیں جائے گا لیکن ایک دن وہ بھی ہوگا ہم کفن میں لپٹے پڑے ہوں گے کفن میں لپٹے پڑے ہوں گے اور آگے امام کھڑے ہو کے کہے گا مجھے اس کے جنازہ پڑھانے کی اجازت دو گھر والا اجازت دے رہا ہوگا تیرا جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا جلسے میں آنے والو تمہارا جنازہ پڑھا جائے اس سے پہلے تم اپنی نمازیں پڑھو تاکہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹہ گلے میں ڈال کے جب دنیا سے جاؤ تیرے جنادے پہ زمانہ آسو بہا رہا ہو تُو زمانے کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہو میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پیغام دے کر کے زمانے کو جاؤ اللہ سلامت رکھے اسلام زندہ بات قوم مسلم پہ اندہ بات کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلا